السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چینے کی دال کا حلوہ ایک دم پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ جس کو دیکھ کر آپ سیدھا جائیں گے کچن میں اور یہ بنا کر لے کر آئیں گے کیونکہ یہ ہے بہت ایزی ایک دم خوشبودار اور ایک دم دانے دار تو ویڈیو کو آپ لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بولیے گا تو اس خوشبودار حلوے کو اور لذیذ اور سوفٹ حلوے کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں سو گرام یعنی کہ آدھا کپ چنے کی دال لے لیتے ہیں اس کو تیز گرم پانی میں دو سے تین گھنٹے کے لیے بھگو کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہ دال ملے گی ایک دم سے سوفٹ اس طرح کی پھر میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھنے میں چھوڑ دیا ہے تاکہ اس کا پانی ایک دم سے خوشک ہو جائے اس سے کیا ہوگا یہ تھوڑی سی ڈرائے ہوگی تو اس کو بھوننے میں ٹائم تھوڑا کم لگے گا اب ہم اس کو گرانڈر میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو پیس لیتے ہیں تھوڑا سا سائٹ سے ادھر سے بیچ میں کر کے پیسیں گے لیکن تھوڑا آپ کو دانے دار پیسنا ہے ایک دم مہین پیسٹ آپ کو اس کا نہیں بنانا ہے تب ہی جا کے آپ کا حلوہ بنے گا دانے دار تو میں کہوں گی کہ اس کو آپ دال کے ساتھ ہی بنائیے نہ کہ بیسن کے ساتھ دو ٹیبل اسپون اس میں اس طرح کا جمع ہوا گھی نے اس کو فلیم پر بھی نہیں رکھا ہے مکس کر دیتے ہیں اور پھر اس کو فلیم پر چڑا دیتے ہیں اور اس کو حریم حریم سے بس آپ کو چلا تے رہنا ہے ابہ آپ دیکھیں گے اس طرح کا ہے جڑا جڑا سا بس تھوڑا تھوڑا اس طرح سے چلاتے رہیں یہ اس کا میں کام ہے کس آپ کو اس کو تھوڑا چلا تے رہنا ہے چھلاتے رہنا ہے 6 اے 7 patients you 就 quên جا لیکنے آپ کو 10 مٹ communication تھوڑا جڑا ہوا ہے اس وقت ہم تھوڑا سا فلم بڑھا دیتے ہیں میڈیم کر دیتے ہیں اور بس چمٹ سے اس طرح سے کرنا ہے دس سے بارہ منٹ کے بعد آپ کو یہ اس طرح کے دکھے گا لیکن اب ہمیں اس میں چاہیے تھوڑا سا کلر تو ہم تھوڑا فلم کو اور بڑھاتے ہیں فل کرتے ہیں اور اس کو بھونتے ہیں آپ اس کا کلر نوٹ کر سکتے ہیں اس سے تھوڑا دار کلر ہمیں چاہیے گا ایک ٹیبل اسپون اس وقت گھیس میں ضرور سے ڈالیے گا تھوڑا زیادہ بھی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا ایک دب میں نے فلم سلو کر دیا ہے ایسی خوشبو آنے تک اس کی خوشبو سے یا اس کے کلر سے آپ کو پتہ چل جائے گا اس سے تھوڑا دار کلیس سے تھوڑا لائٹ آپ رکھ سکتے ہیں جتنی ہماری چنے کے ڈال تھی اتنا ہی یعنی کہ سو گرام یا آدھا کپ ہم نے اس میں چینے ڈال دیا چینے ڈال کے پہلے تھوڑا مکس کریں گے کہ ہمارا یہ نیچے جو بھنا ہوا ہے یہ تھوڑا جل نہیں جائے تو یوں مکس کر دیں اس کو فلم سلو ہے جب چینے مکس کر دیں جتنے ہمارا چنے کی ڈالتی اس سے ڈبل ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی کی جگہ اس میں اس وقت دودھ بھی ڈالا جا سکتا ہے لیکن میں اکثر پانی ہی ڈالتی ہوں فلم سلو ہے ابھی ہمارا تو سلو پر ہی اس کو ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے اب اس کو ہمیں بہت اچھے سے پکانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سوجی کی طرح بہت جلدی سے ٹھیک نہیں کرنا ہوتا ہے آرام آرام سے پکانا ہوتا ہے پانٹ سے چھے یا سات منٹ بھی اس کے اندر لگ سکتی ہیں تھوڑے سے میں نے اس کے اندر بادام ڈال دیا ہے کٹے ہوئے آپ اپنی من پسند کا کوئی بھی اس کے اندر نٹس ڈال سکتے ہیں اس کی ٹھیکنیس دیکھیں اس وقت سب سے مین کام آپ کریں کہ اس کو چکھیں آپ کے مطابق چینی نہیں ہے تو فوراں سے ڈال دیں یا پھر جب چکھیں گے تو اس سے آپ کو اس کا ذائقہ بھی پتہ چل جائے گا مجھے اس کی ٹھیکنیس ایک دم پرفیکٹ لگی میں نے فلیم بند کر دیا ہے اس کے بعد سیدھا نکال لیتے ہیں اس کو اس بول کے اندر یقین جانئے کہ یہ اتنا سوفٹ اور اتنا خوشبودار اور دانے دار تیار ہوا ہے کہ آپ ایک بار بنائیں گے ہر بار بنائیں گے جس کے آگے بھی سرف کریں گے بس وہ معلوم کریں گے کہ اتنی ایزی ریسیپی کیسے تیار ہو گئی تھوڑا سا گھی میں اوپر سے اس وقت ضرور ڈالوں گے اس سے کیا ہوگا اس میں خوشبود آئے گی اچھے سا اچھے طریقے سے آپ سجا لیں ذرا سے میں نے اس پر پیستے بادام ڈال دیا ہے اور میری بیٹی نے اس پر تھوڑا سا چاندی کا ورک لگا دیا ہے تاکہ یہ بن جائے کہ آپ اس کو کسی بھی تہوار پر آرام سے بنا سکتے ہیں تو دیکھ رہا ہوگا آپ کو ایسا حلوہ کہ ہاں آپ کوئی بھی اس میں آرڈیفیشل کلر کچھ بھی نہیں ہے ایک دم بیسک والا جیسے کہ یہ بنایا جاتا ہے ترڈیشنل بلکل اسی طرح سے میں نے اس کی ریسیپی آپ کو دی ہے تو آپ یہ ضرور بنائیں ہمارے طریقے سے بنائیں زائی کا دلی چھے کے طریقے سے ضرور بنائیں ہم سے جڑے ہماری حوصلہ افضائی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا پھر ساتھ ہیں ایک اچھی سی ریسیپی لے کر اتنے ٹائم کے لیے اللہ حافظ